یہ جو چیزیں ہیں کیا ہم اسے اور توڑ سکتے ہیں یا پھر اور کاٹ سکتے ہیں اگر ہم انہیں جیسے کہ یہ جو نمک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے یا بالو کا ایک چھوٹا سا کن ہے ٹکڑا ہے اگر ہم اسے توڑ سکے اور توڑ سکے اس کا مطلب کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں بالو کے یا نمک کے یہ اور بھی چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے بنے ہوئے ہیں اب یہ کتنے چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے بنے ہوئے ہیں اور ان پارٹیکلز کا کیریکٹرسٹکس کیا ہے اسی کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہم کیا کرتے ہیں ایک گلاس میں پانی لیتے ہیں اور اس میں نمک تھوڑا سا ملا دیتے ہیں اور اسے خوب گھوماتے ہیں خوب ہیلاتے ہیں ایسا کرنے سے کیا ہوگا نمک پانی میں گھل جائے گا تو یہ جو نمک ہے یہ پانی میں گھل گیا پہلے ہمیں دیکھ رہا تھا لیکن ابھی یہ پانی میں گھل گیا اور ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے اگر نمک چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے نہیں بنا ہوتا تو پھر وہ جیسا ہے ویسا ہی تو رہ جاتا پانی میں گھلتا کیسے اور اگر پانی میں یہ مل بھی جاتا تو ہمیں دیکھ جاتا ہمیں نہیں دیکھ رہا اس کا مطلب یہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے بنے ہوئے ہیں اتنے چھوٹے کہ ابھی یہ پانی میں گھلنے کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے جو پارٹیکلز ہیں وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے چلی کچھ اسی طرح کا ایک اور ایک زمپل کنسیڈر کرتے ہیں اسی طرح کا گلاس لیا ہم نے اس میں پانی ڈال دیا چھوٹا سا ٹکڑا ہم پانی میں ڈال دیتے ہیں اب یہ بہت چھوٹا ٹکڑا ہے لیکن وہ بہت چھوٹا سا ٹکڑا ایک بہت بڑا پانی کے کنٹینر پر رکھا ہوا پانی کو کلرڈ کر سکتا ہے اس میں رنگ لا سکتا ہے جیسے دیکھیں یہاں پر کلر بدل گیا یہاں بھی کلر بدل گیا ہر جگہ پر کلر بدل گیا مطلب جو چھوٹا سا پوٹیشیم پر مینگنٹ کا ٹکڑا تھا اس میں اتنے سارے پارٹیکلز ہوں گے کہ وہ چھوٹے چھوٹے جو پارٹیکلز ہے وہ کچھ یہاں بھی پہنچ گیا کچھ یہاں پہنچ گیا کچھ یہاں پہنچ گیا کچھ یہاں پہنچ گیا یہاں پہنچ گیا یہاں پہنچ گیا ہر جگہ پہنچ گیا بہت سارے پارٹیکلز ہوں گے اب جب اتنا چھوٹا سا ٹکڑا جو تھا پٹیشن پر میگنیٹ کا اس میں اگر اتنے سارے پارٹیکلز ہے تو ضرور یہ سارے جو پارٹیکلز ہیں یہ بہت چھوٹے ہوں گے تو میکرس جو ہے یہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے بہت چھوٹے پارٹیکلز سے بنے ہوئے ہیں اب وہ جو پارٹیکلز ہیں ان کا کچھ بہت ہی بیسک کیریکٹریسٹکس کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کس طرح ہے ان کا بیہیویر کیسا ہے چلیے دیکھتے ہیں تھوڑی دیر پہلے ہم نے نمک پانی والا ایکسامپل لیا تھا کہ یہ تھوڑا سا پانی میں ہم اگر نمک ملا کے اسے گھول دیتے ہیں تو پھر یہ نمک جو ہے یہ پانی میں بلکل گھل جاتا ہے اب یہاں نمک کے جو پارٹیکلز ہیں یہاں پانی کے جو پارٹیکلز ہیں اس کی پیچوں پیچ گھل گیا ہوگا اس کا مطلب جو پانی کے پارٹیکلز ہیں ان کے بیچ اتنا گیپ ضرور ہے کہ ان گیپ کے بیچوں پیچ نمک والے پارٹیکلز آکے وہاں پر رہ جاتا ہے اسی کو ہم کھلنا کہتے ہیں اب آپ کیا کریں کہ ایک اگربتی لیں اور اسے جلا دیں اس سے کیا ہوگا اگربتی سے دھوا نکلنے لگے گا جس دھوا میں گند ہوتا ہے جسے ہم سمیل کر سکتے ہیں لیکن اس اگربتی کو اگر آپ گھر کے ایک کونے میں لگاتے ہیں اور آپ خود گھر کے دوسرے کونے میں رہتے ہیں تو بھی آپ اس کا جو گند ہے اسے سمیل کر سکتے ہیں مطلب یہاں جو دھوا نکل رہا ہے یہاں کا جو پارٹیکلز ہے یہ ضرور موو کرتے ہوئے کرتے ہوئے ہمارے ناک تک پہنچتا ہے جس کے قرآن ہم اسے سمیل کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ جو پارٹیکلز ہیں یہ کنٹینیوورسی موو کرتا ہے ادھر 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 موو کرتا ہے جس کے قرآن وہ اپنے آپ یہاں سے آپ کے ناک تک پہنچ گیا کچھ اسی طرح کا کہ پارٹیکلز کیسے چھوٹے چھوٹے جو پارٹیکلز ہیں وہ کیسے موو کرتا ہے کچھ اسی طرح کا ایکزامپل ہے جو نمک پانی والا ایکزامپل ہم نے لیا تھا کہ تھوڑا سا پانی لے لیں اور اس میں نمک ڈال کے چھوڑ دیں ہلایا نا کچھ نہ کریں اسے چھوڑ دیں بہت سمیل کے بعد آپ یہ پائیں گے اگر آپ آج نمک ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں تو کل آپ یہ پائیں گے کہ یہ نمک اپنے آپ پانی میں کھل گیا پر ہم نے تو اسے ہلایا نہیں تھا اگر ہم نے ہلایا نہیں تھا تو یہ نمک کے پارٹیکلز یہاں سے پانی کے پارٹیکلز کے بیچوں بیچ کیسے چلا گیا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نمک یہاں پر کھلا تو صرف اسی جگہ پہ پانی نمکین ہوگا آپ اگر اوپر سے اسے گھلنے کے بعد چمچ سے پانی لے کر اگر آپ ٹیسٹ کریں تو آپ یہ پائیں گے پانی یہاں کا بھی نمکین ہے مطلب کہ نمک کا جو پارٹیکلز یہاں پر تھا وہ یہاں سے اپنے آپ ٹریول کرتے ہوئے یہ پانی کے پارٹیکلز کے بیچوں بیچ ہر جگہ پہ پہنچ گیا تو ہم کہہ سکتے ہیں جو میٹر کے پارٹیکلز ہیں وہ کنٹینیوزلی موو کرتا ہے اب اگر کوئی سولیڈ پارٹیکلز جیسے کی مالے ایک چوک اگر یہ بہت ہی چھوٹے 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 پارٹیکلز سے بنا ہوا ہے تو پھر یہ اس فارم میں کیسے ہے اس کے پارٹیکلز کو تو اس طرح سے بکھر جانا چاہیے تھا لیکن پھر بھی یہ چوک کے فارم میں اس طرح سولیڈ فارم میں کیسے رہتا سیلنڈرکل فارم میں تو یہ جو پارٹیکلز ہیں اس چوک کے جو بھی پارٹیکلز ہیں وہ سارے پارٹیکلز ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتا ہے جیسے کی ایک میگنٹ لوہے کے بنے ہوئے کیل جو ہے نیلز جو ہے اسے اٹریکٹ کرتا ہے کچھ ویسے ہی یہ جو پارٹیکلز ہیں چھوٹے 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 پارٹیکلز ہیں اس چوک کے اندر وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتا ہے اسی لئے یہ بکھار نہیں پاتا ہے تو پارٹیکاس جو ہے میٹر کا وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتا ہے